ہاں جی جناب کیا حال چال ہیں تو بھئی یار نا ایک اوون آیا اس میں کمپلین آ رہی ہے کہ جب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز رکھتے ہیں تو اندر نا اس کے اس وعدے ایریا میں سپارکنگ کی آوازیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم میں نے نا یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ پلیٹ بکرار ریموو کر دیا اور یہ گلاسی رکھی ہے اس میں پانی رکھا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پاور بکر ہے اس کے ساری یارن ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایمپیر میٹر بھی لگا ہے اس کے ایمپیر بھی چیک ہو جائیں گی یہاں پر تو چلیں میں اس کو جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی سپارکنگ ہو رہی ہے اوپر سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اچھا جی تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر ویڈیو میٹر جگہ پر اگر آپ نے دیکھیں یہاں پر سپارکنگ ہو رہی تو یہاں پر یہ ایک شیٹ لگی ہوتی ہے اور یہ شیٹ دیکھیں یہاں سے جل گئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل ہی پہلے ہم اس کو شیٹ کو اتا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اندر کا اس کا دیکھیں گے یہ شیٹ جو ہے وہ اس کا پیس میں نے ریموو کر لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے بلکل جو ہے وہ جل گئے ہیں تو ہم بزار سے ہی آپ کو بہت ایزلی مل جاتی ہے آپ نے سیمپل اسی ہی سائز کی کاٹ کر تو واپس آپ نے لگا لینی ہے اس کے علاوہ ایک ہو چیز میں آپ کو دیکھاؤں صرف شیٹ کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جلی کیوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں نا تو اس ٹائم جو ہے نا یہ اوون کی جو ہے یہ جو ایڈیا سارا اس کا یہاں پر سارا پین جو ہے وہ جل گیا اور نیچے سارا زنگ لگ گیا ہویا ٹھیک ہے اب اس کا مزلہ ہے کہ یہاں پر پیچھے جو ہے نا ہیڈ گن کو بھی ضرور اس کے کیپ یو پر یا کوئی نہ کوئی ہیڈ گن کا بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی ہیڈ گن جو ہے وہ بھی ریموو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ہیڈ گن لگی ہوئی ہے تو اس کو ریموو کی طرح کرنا یہ سائر پر آپ کو جو ہے نا یہ پیج نظر آ رہا ہوگا یہ ہے پیج پلک بغیرہ یہ اتار دیں گے اس کے اس کو ریموو کر کے پھر ہیڈ گن کو باہر نکال کے جو ہے نا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہیڈ گن کا مسئلہ تو نہیں ہے ساتھ میں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں جی اس ٹائم ہیڈ گن کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ سپارکنگ کی وجہہ ہمیں پتہ چل گئی ہے اس کا فولڈ گیا ہے یہ اوپر کا کیپ جو ہے وہ بلکل ہی چل گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیپ جو ہے اس کو ریموو کر کے نیچے کا ایلیاcharged ساف جو ہے یہ جوے وہ نیاہ لگائیں گے یہ مارکٹ سے کو ساف جو ہے بلکلہ کیا ہے تم Guide اس کے لئے حفظUh Sweet یہ بلکل ہیڈ ہوئی اس اور کو یہشیٹ جلی ہے کچھ اس کی وجہہ سے ٹھیک ہے یہ بلکلہ شیٹ کو ہم بگاٹ کر وہ نیاہ لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کو گھین اور یہاں پر یہ جیتنا چیز جو ہے یہ سارا ہے یہاں سے اب یہاں پر بھی اور اندر والی سائٹ پر بھی یہ جتنی سپارکنگ ہوگی ہے اب اس کو لیگمار سے صاف کرنے کے بعد یہاں پر پینٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر پینٹ نہیں نہ کریں گے دوبارہ تو یہ دوبارہ سپارکنگ ہوگی کیونکہ یہاں سے شوائیں نکلتی ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو بوٹی کو بھی ٹچ کریں گی تو اب یہ سارا کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کو دوبارہ اس کا ڈیمو لے کر دیکھیں گے پانی رکھ کے چیک کریں گے کسی قسم کی کوئی سپارکنگ تو نہیں ہو رہی ہے کیا تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ چینج کر کے تو پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں فائنالی میں نا شیٹ لے آیا ہوں کیا بازار سے آپ کو اس طرح اس طرح بڑا ایک سائز ہوتا ہے وہ ملتی ہوتی ہے نہیں تو آپ اس کو سیم سائز کے لے کر آنا چاہتے ہیں آپ اس کو لے جائیں یہ سائز کاٹ کے جتنے کا بھی وہ آپ کو دے گا وہ آپ نے لے آنا ہے تو میں نے یہاں پر لہا کر بڑا سائز تو میں نے یہاں پر یہ نشان لگا لیا میں اس کو کینٹی سے کٹ کر لوں گا اس کے علاوہ میں نے یہاں پر یہ جی ہیٹ گن کی جو اوپر سے نوزل جو ہے وہ اوپر سے کور خراب ہوا تھا جل گیا تھا وہ میں نے چینج کر لی ہے مجھے مل گیا دوسرا ٹھیک ہے تو اب اس کا جو اندر پینٹ والا رہ گیا ایشو ٹھیک ہے وہ پینٹ کر کے اس کو اچھی طرح رکھما سے صاف کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ کٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو لگا کر پروپر تو پھر ایک باری چیک کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کی کوئی سپارکنگ کا ایشو تو نہیں ہے یہ جی فائنلی جو ہے نا اس کی پینٹ میں لاکر تو میں نے اس کی کوٹنگ رات کو کرتی تھی ہے کب کرتی ہے تو یہ دیکھ لیں جی اب یہ بلکل ایک بار جب ڈرائے ہو جائے گا نا تو اس کے بعد پھر پروپر اس کو ایک باری چلا کر تو پھر تسلی کر لیں گے کہ یہ کسی قسم کی کوئی سپارکنگ لیا تو نہیں گئی ہاں جی بھئی تو یہ فائنلی جو ہے نا پینٹ اس کا جو ہے وہ ڈرائ ہو گیا ہو گیا اس کی آگے جو شیٹ جو تھی وہ بھی نہیں جو ہے وہ سیم سائز کارٹ کا جو ہے وہ لگا دی ہے اس کے علاوہ ہیڈگن بھی آپ دیکھ لیں جی یہاں پر جو ہے اس کی نوزہ چینج کر کے اس کو جو ہے انسٹرول کر دی ہے تو ابو جی اس کے اندر پانی والی بوتل رکھتے ہیں اور ساتھ اس کے پیر جو ہے وہ بھی چیک کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کوئی سپارکنٹ کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ جی سب سے پہلے تو تو respected آپ کے پاس پہلے آپ نے تو دیکھ Sean مطلعہ set ساتھ ہے کیسی طرح کوئی سپارکنٹ بھی آپ نے تو کے ساتھ پاکنٹ بھی شیٹر ہے پیرنا شیٹر ہے ٹھیک ہے تقریباً 65.5-5.7 جو ہے وہ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے پھرپلی ہیٹ گن اس کی کام کر رہی ہے پھرپلی ہیٹ گن بھی یہ ٹھیک لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ٹائمیر کمپلیٹ ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا سا پوسٹ کر لیتا ہوں ٹائمیر کمپلیٹ ہو گیا پانی کی بودل اس میں میرے خات میں بلکل صحیح پوپلی پانی گرم ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ پرپلی جو ہے اچھا خاصا پانی گرم ہو گیا ہو گیا ہے تو یہ جی پروپلی جو ہے بلکل اس کی ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اس کا مذہب ہے ہمارا آون بلکل ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہو گیا ہے تو بھئی اس طرح بہت ایزلی جو ہے اگر تو سیپل یہ شیٹ کا ایشو جس اگر شیٹ کو ایشو ہے تو آپ یہ مارکٹ سے شیٹ جو ہے کٹوا کر بھی لہا سکتے ہیں یا خود بھی لہا کر کار کے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر یہ بڑا سارا چوڑا اس میں کافی سارا ڈیمیج ہو گیا ہو گیا تو پھر یہ آپ کو جو ایلا کسی مکینن کے پاس لے کر جانی پڑے گی تو بھئی اگر آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لئے صرف اتنا ہی اللہ حافظ گوڈ بائی